السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ ایک مختصر سے ویڈیو ہوگی لیکن میں یہاں پر آپ سب کے سامنے ایک بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ میں جب ویڈیوز بناتا ہوں کسی مسائل پر جو ہمارے ہاں معاشرے کے مسائل ہوتے ہیں یہ جو چیزیں میں اوبزرف کرتا ہوں جو لوگ مجھ سے شیئر کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ اور دیگر معاملات کے ساتھ باتیں شیئر کرتا ہوں اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں کسی کی جو ہے میں اصلاح کے لیے کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگ اس چیز کو سمجھیں اور اس چیز سے بچنے کی کوشش کرے اور اس قسم کا کوئی عمل کر رہا ہے تو نہ کرے اور کوئی اس قسم کے کہیں اگر آپ ایسے لوگ کے آپ سمجھیں کہ یہ کوئی ایسا کام ہے جو دین کا حصہ ہے اور وہ کام ایکچولی غلط ہو تو آپ اس کے اوپر انتباہ ہو آپ کو پتا ہو کہ یہ کام جو ہے یہ غلط ہے تو جب ہم اس طرح کی جب میں نشان نہیں کرتا ہوں تو کچھ لوگ ان کو باتیں بری لگ جاتی ہیں اور میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ کو بات بری لگے تو لگتی رہے ہم نے حق کہنا اس لیے تو نہیں چھوڑنا کہ آپ ناراض ہو جائیں گے ہم آپ کی ناراضی اور آپ کی خوشی کے لیے نہیں کام کر رہے ہیں ہم اللہ عز و جل کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہے ان تعلیمات کو آپ تک پہنچانا کام ہے ہمارا تو اگر آپ کو کوئی بات بری لگتی ہے تو آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ آپ کو یہ باتیں کیوں بری لگ رہے ہیں کیا نفس اتنا آپ پر حاوی ہو گیا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کی نشاندہ ہی کرائی جائے کہ بھئی یہ اسلامی تعلیمات ہے اور معاشرے میں یہ غلطی ہو رہی ہے تو آپ کو برا لگتا ہے یہ آپ پھر اس بارے میں غور کریں اور یہ مجھے دھمکیاں چھمکیاں نہ دیں کہ میں چینل سے ان سبسکرائب کر دوں گا کر دو سارے بھی چھوڑ کے چلے جاؤ تو ہم کام کرنا نہیں بند کریں گے کیونکہ ہمارا مقصد یہ سبسکرائبر سبسکرائبر نہیں ہے نہ لائکس ہیں ہمارا کام ہے علم کا پہنچا دینا اور کہیں کوئی غلطی ہو تو وہ بھی بتا دینا تو یہ آپ اس زوم میں نہ رہے ہیں کہ اس قسم کی گیدڑ بھپکیاں دو گے یا کر بھی گزرو گے تو ہم نے یہ کام کرنا بند کر دینا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ عز وجل اللہ عز وجل دینے والا ہے کوئی کسی کو نہیں دیتا اور کوئی کسی سے نہیں لیتا میرا رب ہر چیز پر قادر ہے تو وہی عزت دینے والا بھی ہے اور عزت چھن جائے تو وہ بھی اسی کے ہاتھ میں کوئی کسی کو نہ عزت دیتا ہے نہ کوئی کسی سے عزت لیتا ہے تو اس قسم کی چھچوری باتیں میرے ساتھ نہ کیا کریں میں ان باتوں میں آنے والا نہیں ہوں میں بڑے دوٹ ٹوک اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جب میں اس قسم کے موضوعات پہ جیسے یہ پیر صاحب کی حرکت ہوئی نا کہ نہیں جی بڑا انہوں نے زبردست کام کیا ہے کوئی پیر ہے جو بھی آدمی ہے لیکن کام غلط کیا ہے اتنے گٹس ہونے چاہیے آپ میں کہ کوئی آپ کو آکے سجدہ کر رہا تھا آپ اس کا ہاتھ روک دیں گے نہیں اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے مٹھیاں گرم ہو رہی ہیں کیا مزاق ہے عورتوں کے سروں پہ ہاتھ رکھے جا رہے ہیں عورتیں آکے سجدہ کر رہی ہیں مرد آکے سجدہ کر رہے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں تو یہ باتیں مجھے نہ سناو تو میں اسی لئے دو ٹوک بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ باتیں جو ہے نا بڑے عرصے سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ جس کے جو جی میں آئے وہ نا نا اس زوم میں نہ رہنا میں پھر کہہ رہا ہوں جس کو رہنا ہے رہے جس کو جانا ہے جائے ہم آپ لوگوں کی سبسکرپشن کے پیچھے نہیں پاگل ہوئے ہوئے ہیں تو بارال اسی لئے یہ دو ٹوک بات میں اچھی طرح چاہتا ہوں سب سمجھ لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ